اسلام علیکم اس ویڈیو میں ہم روٹ سٹم ٹرانزیشن کے بارے میں پڑھیں گے اس کو ہم روٹ شوٹ ٹرانزیشن بھی کہتے ہیں روٹ ٹو سٹم ٹرانزیشن بھی کہتے ہیں اور روٹ سٹم ٹرانزیشن بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے تو پہلے ہم اس کا تھوڑا سا انٹرڈکشن دیکھتے ہیں کہ اس کی کیا ضرورت ہوتی ہے مطلب یہ کیوں کرتے ہیں مطلب ہم نہیں کرتے لیکن یہ کیوں ہوتی ہے ٹھیک ہے اس میں پہلے ہم کیا پڑھیں گے introduction پڑھیں گے پھر اس کی definition characteristics, types اور پھر اس کی importance تو سب سے پہلے یہاں پر یہ ہمیں ایک plant نظر آ رہا ہے ٹھیک ہے اس کی یہ باقی ساری season سے ہمیں بھی کوئی لینا دینا نہیں ہے ابھی ہم just یہ دیکھ رہے ہیں ٹھیک ہے اس کے اندر ہمیں پتا ہے کہ یہاں پر بھی vascular bundles ہوتے ہیں ٹھیک ہے leaf میں بھی vascular bundles ہوتے ہیں پھر اس کے علاوہ branches میں بھی vascular bundles ہوتے ہیں پھر stem میں بھی ہوتے ہیں اور پھر root میں بھی ہوتے ہیں for example اگر یہ floem ہے یہ floem اس کے ساتھ connect ہوئا ہے یہ stem کے ساتھ connect ہوئا ہے stem کے floem کے ساتھ اور stem کا floem root کے floem کے ساتھ connect ہوئا ہے جو leaf کا zilem ہے وہ branches کے xylem کے ساتھ connect ہوئا ہے اسی طرح سے یہ سارے آپس میں connect ہوئے ہوتے ہیں ٹھیک ہوگیا تو اب ہمیں پتہ ہے جب transpiration ہوتیہ ہے تو کیا ہوتا ہے پانی یہاں سے جاتا ہے ٹھیک ہے پانی یہاں سے جا کے تو اوپر جا کے تو کیا کہتے ہیں لیو سے پھر ٹرانسپائر ہو جاتا ہے تو مطلب ان کے درویان کنیکشن ہے ٹھیک ہے اب ہم یہاں پر تھوڑا سا ہم پہلے جاتے ہیں مطلب یہ پلانٹ بننے سے پہلے جاتے ہیں یعنی سیڈ جرمنیشن کے ٹائم پر جاتے ہیں ٹھیک ہے سیڈ جرمنیشن جب ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے کہ یہ ہمارا کیا ہے یہ سیڈ ہے ٹھیک ہے جب سیڈ جرمنیشن ہوتی ہے تو کیا بنتا ہے یہ ریڈیکل بنتا ہے ٹھیک ہے یہ ریڈیکل ہے اور یہ ہائپوکوٹائل ہے ریڈیکل نے آگے کیا بنے ریڈیکل نے آگے روٹس کو بنا دینا ہے ٹھیک ہے اور یہ آگے ہائپوکوٹائل آگے اوپر جا کے سٹیم بنائے گا یہ آگے اس کو ہم مطلب بہت زیادہ ڈیٹیل میں نہیں پڑھیں گے اس کو جسٹ ہم ایسے اوپر اوپر سے دیکھ رہے ہیں تاکہ ہمیں مین وجہ سمجھا جائے کہ روٹس ٹیم ٹرانزیشن کیا چیز ہے اب یہ کہتے ہیں یہاں سے سٹیم بنے گا ٹھیک ہے اس طرح سے ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ سٹیم بنے گا اب یہ لاسٹ والا یہ ہم دیکھ سکتے ہیں یہ کیا ہے یہ یہ روٹس ہیں ٹھیک ہے یہ ہائپوکوٹائل ہے کوٹیلیڈن ہے یہ اپکوٹائل ہے اور یہ لیو ہے ٹھیک ہو گیا اب یہ جب سارا پروسس ہوا یہ ساری جب چیز ہوئی تو اس میں جو کیا کہتے ہیں انڈوڈرمس ہے یہ ساری جو چیزیں پیری سیکل بغیرہ یہ ساری ویسے ہی ہوں گی جیسے روٹ میں ہے ویسے یہ اوپر لیو تک چلی جائیں گی ساری چیزیں ویسے ہی ہوں گی ٹھیک ہو گیا اب اس کے اندر جو فرق ہوگا وہ کس میں ہوگا پرائیمڈری باسکلر بندلز میں ہم آگے دیکھتے ہیں کہ جب پلانٹ ڈیویلپ کرتا ہے ٹھیک ہے تو کیا ہے اس میں ہمیں continuity نظر آتی ہے روٹ سے سٹیم میں continuity نظر آتی ہے انٹرنل جو ٹیشیز ہوتے ہیں ایکسز کے جیسے اپیڈرمس ہے کارٹیکس ہے انڈوڈرمس ہے پیری سائیکل ہے اور سیکنڈری باسکلر ٹیشیز ہیں یہ بھی کنٹینیوز ہوتے ہیں لیکن اب کیا ہے جو پرائیمڈری باسکلر ٹیشیز ہیں پرائیمڈری باسکلر ٹیشیز ان میں اس طرح سے continuity نہیں ہوتی کیونکہ یہ مرز نہیں کرتے دریکٹلی مرز نہیں کرتے کیاں ہوتی ہیں جیسے یہ باقی کر جاتے ہیں ویسے یہ دریکٹلی مرز نہیں کرتے اس کی واجہ کیا ہے اس کی واجہ یہ ہے کہ یہ جو پرائیمڈری باسکلر ٹیشیز کیا ہوتے ہیں زائیلم اور فلویم پرائیم时 زائیلم اور فلویم اب ان کی جو ان کی orientations یس проходب��ا مطلب ہے root کے اندر ان کی ان کی xt amplitude کی Whoa روٹ کے اندر اور stem کے اندر کچھ اور ہوتی ہے یہ بہت مہین بات ہے اس کی جو بیسکس ہیں مطلب کہ روٹ سٹم ٹرانزیشن کیوں ضروری ہے اس میں یہ ہی ہے کیونکہ ان کی جو اورینٹیشن ہے روٹ اور سٹم میں ڈیفرنٹ ہوتی ہے تو یہ ٹرانزیشن ہوتی ہے جس کی وجہ سے پھر یہ اس کے اندر چینج ہوتا ہے مطلب اس کے اندر جو اورینٹیشن ہے وہ چینج ہوکے سٹم کے اندر کوئی اور ہوتی ہے تو آگے دیکھتے ہیں کہ کس طرح کی اس کے اندر ارینجمنٹ ہوتی ہے تو واسکلیٹیشن جو روٹ میں ہیں وہ ریڈیل ہوتے ہیں ریڈیل ہوتے ہیں ایکزارچ ہوتے ہیں یہ ہم نے چیز یاد رکھنی ہے اور جو سٹم ہیں اس میں کونجوائنٹ اور اینڈارچ ہیں اب ریڈیل کا کیا مطلب ہے یہ ڈیفرنٹ ریڈیائی کے اندر ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یہ یہاں پر ارینج ہوئے ہوئے ہیں یہ کیا ہے یہ زائلیم ہے اور یہ کیا ہے یہ فلائم ہے یہ آپس میں جڑے نہیں ہوئے یہ اس طرح سے ارینج ہوئے ہوئے ہیں جبکہ اگر ہم اس کے اندر بات کریں سٹم کے اندر بات کریں تو اس طرح سے زائلیم فلائم پڑے ہوتے ہیں مطلب یہ فلائم ہے اور یہ زائلیم ہے کونجوائنٹ جوائنٹ ہوئے ہوئے ہوتے ہیں یہ آپس میں اب کیا ہوتا ہے اس کے علاوہ میں نے بتایا ایکزارچ اس میں ایکزارچ ارینجمنٹ ہوتی ہے اور اس میں کیا ہوتی ہے اس میں اینڈارچ ہوتی ہے ایکزارچ ارینجمنٹ کا کیا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر جو پروٹوزائلم ہے وہ باہر کی طرف ہوتا ہے اور میٹازائلم اندر کی طرف ہوتا ہے ٹھیک ہے مطلب اس کے اندر باہر سے اندر کی طرف گروت ہوتی ہے ٹھیک ہے تو اب یہ جو ہمیں کون سی نظر آ رہی ہے ٹھیک ہے اس کے اندر ہم نے یہ یاد رکھنا ہے یہ جو آگے والا چوڑا والا حصہ ہے یہ کیا شو کر رہا ہے یہ میٹازائلم کو شو کر رہا ہے اور پیچھے والا حصہ پروٹوزائلم کو شو کر رہا ہے ٹھیک ہے تو exact arrangement میں کیا ہوتا ہے کہ protozylom کہاں ہوتا ہے باہر کی طرف ہوتا ہے اور metazylom اندر کی طرف ہوتا ہے protozylom وہ وہاں ہوتا ہے جو پہلے بنتا ہے metazylom جو بعد میں بنتا ہے ٹھیک ہے تو اب کیا ہے یہ اس طرح سے exact جبکہ جو اب یہاں پر تو نہیں show ہو رہا لیکن آگے میں ابھی دکھاؤں گی اس میں پتا چلے گا ہمیں کہ جو stem ہے اس میں کیا ہوتا ہے اس میں protozylom کہاں ہوتا ہے اندر کی طرف ہوتا ہے اور metazylom باہر کی طرف مطلب کہ یہ اس سے old ہو جاتا ہے ٹھیک ہے تو exact سے end art میں جا رہا ہے root کے اندر exact arrangement ہوتی ہے جبکہ stem کے اندر end art arrangement ہوتی ہے خیر اب یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں مطلب ہم نے یہ ہمیں پتا چل گیا کہ یہ دونوں کی orientation میں different ہے تو اس کے اندر جو change آ رہا ہے اس کو ہم کہتے ہیں root stem transition تو یہ کہاں ہو رہا ہے axis کے اندر ہو رہا ہے ٹھیک ہے جو plant کا axis ہے اس میں ہو رہا ہے تو اب یہ کیا ہے ہم یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ جہاں پر جو وہ جگہ اس axis میں وہ والا specific point وہ والی specific جگہ جہاں پر یہ merge کر رہے ہیں ٹھیک ہے مل کے merge ہو رہے ہیں اور کہہ سکتے ہیں جہاں پر یہ root stem transition ہو رہی ہے اس کو ہم کہتے ہیں root stem transition zone یہاں پر shoot بھی آ سکتا ہے ٹھیک ہے مطلب کچھ books میں shoot لکھا ہے کچھ book میں stem لکھا ہے تو یہ ایک ہی چیز ہے اب ہم نے سارا اس کا background پڑھ لیا اب ہم اس کی definition اچھے سمجھ آ جائے گی ٹھیک ہے تو کیا ہے اس کی definition the change in arrangement of vascular tissues of roots having separate strands of phloem and xylem with exarch protozylum to collaterally placed phloem and xylem with endarch protozylum of stem is commonly referred to as root stem transition یعنی کہ کیا ہوا کہ root کے اندر کس طرح کی arrangement تھی جس میں phloem اور xylem کے separate strands پڑھے ہوئے تھے مطلب radial symmetry تھی اس کے اندر ٹھیک ہے اور exarch protozylum تھا یہ میں نے پہلے بتا دیا تو اس سے کیا change ہو رہا ہے یعنی exarch سے endarch protozylum ہو رہا ہے اور radial سے conjoint میں جا رہا ہے ٹھیک ہے تو اس سارے process کو کیا کہتے ہیں root stem transition اور وہ area وہ جگہ جہاں پر root stem transition ہو رہی ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں root stem transition zone اب اس کے ہم کچھ characteristics لیکھتے ہیں جو ہم پہلے بول چکے ہیں کچھ اس میں نئی باتیں آئیں گی یہ کہ epidermis cortex اور یہ کہ کہتے ہیں endodermis pericycle یہ ساری چیزیں اسی طرح ہوتی ہیں جیسے root میں ہے ویسے ہی آگے stem میں جائیں گی ٹھیک ہے صرف primary vascular tissues ہیں ان کے اندر changing آتی ہے ان کی position اور orientation change ہوتی ہے جیسے بھی ہم نے پہلے کہا radial سے conjoint ہو جاتی ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ یہ بھی ہم نے پہلے کہہ دیا کہ exarch arrangement سے مطبع root کے اندر exarch arrangement ہے xylem کی اور جو stem ہیں اس میں endarts ہو جاتی ہے پھر اس کے علاوہ transition zone کے اندر کیسی changing آتی ہیں یہ بھی آگے ہم جب types پڑھتے ہیں تو اس میں پتا چلے گا forking ہوتی ہے multiplication, rotation اور fusion اس طرح کی changes آتی ہیں ٹھیک ہے اس کے علاوہ جو vascular tissues ہیں ان کا ڈائیمیٹر بھی increase ہوتا ہے ٹھیک ہے اور جو transition zone ہے اس کی exact position ہمیں نہیں بتا مطبع different plants کے اندر different ہوتی ہیں مطبع for example کسی plant کے اندر یہ ہوگی کسی plant کے اندر یہ ہوگی تو axis کے اندر different position ہو سکتی ہے different plant کی transition zone کے ٹھیک ہے usually کہاں ہوتا ہے transition zone tip of radical ٹھیک ہے اور at the basal or middle or at the top portion of hypocotyle اس کے علاوہ جو transition zone ہے اس کی length بھی vary کرتی ہے مطبع few milimeter سے several centimeters ہوتی ہے ٹھیک ہے different plants کے اندر different ہوتی ہے اس کے علاوہ یہ جو transition ہے یہ یہاں تو gradual ہوگی یہاں پھر یہ abrupt ہوگی ٹھیک ہے different plants کے اندر اس کے علاوہ جو phloem tissue ہے یہ زیادہ تر اس کی position change نہیں ہوتی ہے ٹھیک ہے یہ اپنی جگہ پہ رہتا ہے xylem کے اندر ہی changes آتی ہے جو multiplication forking اور یہ ہم نے ساری چیزیں دیکھی ہیں پہلے ہم نے بتائیں گے یہ ساری زیادہ تر xylem کے اندر changes آتی ہیں phloem کے اندر phloem اپنی جگہ پہ بڑھا رہتا ہے تو اب اس کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ چار ٹائپز ہم اس کے اندر study کرتے ہیں ٹھیک ہے جن میں سے جو تین ٹائپز ہیں یہ ہم کس کے اندر دیکھتے ہیں ڈائی کورٹز کے اندر ٹھیک ہے اور جو یہ جو ایک ٹائپ ہے یہ ہم کس کے اندر دیکھتے ہیں مونو کورٹ کے اندر ٹھیک ہو گیا اب تین ٹائپز کونسی ہیں یہ phumeria ٹائپ ان کو مطلب ہم A, B, C, D ڈائپ بھی کہتے ہیں اور یہ ان کے دوسرے نام یہ بھی ہیں تو اس میں جو پہلی ٹائپ ہے اس کو ہم تھوڑا زیادہ اچھے سے دیکھیں گے ٹھیک ہے تو آگے والی ہمیں پھر ایزی لی سمجھ آ جائیں گی سب سے پہلی ہے phumeria ٹائپ phumeria ٹائپ یہ جو ہیں ڈائی کورٹ پلانٹ میں میں نے بتا دیا اس میں ہوتی ہے اب اس میں ہم پہلے یہ چیز دیکھتے ہیں ٹھیک ہے یہ جیسے ہم نے مشروع میں بتایا تھا ڈائ Burns اور ایسی اگزارج کے اندر کیا ہے کہ یہ اندر کی طرف چوڑی والی سائیڈ اندر کی طرف ہے اور اس کے اندر ہم دیکھ سکتے ہیں کہ چوڑی والی سائیڈ باہر کی طرف آگئی ہے اور جو میکٹا سائیڈم باہر کی طرف آگئی ہے و �ب پلانٹ اندر کی طرف آگیا ٹھیک ہو گیا تو یہ چیز بھی ہمیں کلیر ہوگی یہ کیا ہے یہ root کے اندر ہے اور یہ کیا ہے یہ stem کے اندر ہے ٹھیک ہو گیا اب اس کے اندر ہوتا کیا ہے کہ phloem اپنی جگہ پہ رہتا ہے ٹھیک ہے جو xylem ہے اس نے divide کرنا ہے xylem جو ہے یہ دو equal pieces میں divide ہو جائے گا ٹھیک ہے دو parts میں divide ہو جائے گا xylem ٹھیک ہے یہ جو چاروں xylem ہے یہ divide ہو جاتے ہیں divide ہونے کے بعد کیا ہے کہ یہ swing کر جائیں گے ٹھیک ہے literally یہ swing کر جائیں گے انہوں نے اپنی اصل میں orientation کو change کرنا ہوتا ہے xylem نے ٹھیک ہے 180 degree پہ اب یہ جو چوڑوش صورت ہے اس طرف دیں گے اس کو اس لیے یہ کیا ہوتا ہے کہ یہ swing کر جاتے ہیں اور یہ اس طرح سے اور یہ جو آپ نے پہ سامنے والا phloem ہے اس کے ساتھ آکر یہ attach ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے ایک right کی طرف ہو جائے گا اور ایک OF left کی طرف ہو جائے گا اور یہ اپنے جو کے نیچے جو phloem ہو گا اور اس کے ساتھ آکر attach ہو جائیں گے ٹھیک ہے اور یہ یہاں پہ اس طرح سے merge جائیں گے مطلب یہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ phloem یہاں پر ایک فلویم ہوتا ہے مطلب یہ جو ریزلٹنٹ ہمیں مل رہا ہے یہ جو لاسٹ ویل ہے اس کے اندر ایک فلویم ہوں گا اور دو زائلم کے سٹینڈز ہوں گے ٹھیک ہو گیا اچھا اب اس کے اندر کیا ہے اس کے اندر ہم نے بتایا کہ فلویم سٹینڈ جو ہے اپنی پوزیشن چینج نہیں کرتا ٹھیک ہے جیسے یہ روٹ میں تھا ویسے ہی سٹینڈ میں پاس ہو جائے گا ٹھیک ہے اس کے اندر کیا ہے کہ جتنے واسلے بندلز بن رہے ہیں کتنے بن رہے ہیں جتنے نورو فلویم پریزنٹ ہے تو یہ کونسی ٹائپ ہے یہ پہلی ٹائپ ہے فرمیریا ٹائپ اب نیچسٹ جو ہے اس کو ہم کہتے ہیں گوکر بیٹا ٹائپ اس کو ہم بی ٹائپ بھی کہتے ہیں اس کے اندر کیا ہے اس کے اندر یہ ہم دیکھ سکتے ہیں دو زائلم پڑے ہوئے ہیں اور دو ہی فلویم پڑے ہوئے ہیں ٹھیک ہے اب اس کے اندر کیا ہے دونوں ڈیوائیڈ کریں گے ٹھیک ہے یہ زائلم نے تو ڈیوائیڈ کرنا ہے دو پارٹس میں ہی ڈیوائیڈ ہو جائے گا ٹھیک ہے اور جس طرح پہلے والی ٹائپ کے اندر یہ سوئنگ کر گیا تھا ویسے ہی اس نے سوئنگ کر جانا ہے ٹھیک ہے فلوئیم ہے فلوئیم کے اندر بھی کونسٹرکشنز ہوں گی ٹھیک ہے مطلب کھنچاؤ پیدا ہوگا کھنچاؤ پیدا ہوگا تو جس کی ویسے یہ یہ دو پارٹس میں ٹوٹ جائے گا ٹھیک ہے یہ فلوئیم ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یہ دو پارٹس میں ٹوٹ گیا اب اس کے بعد کیا ہوگا کہ یہ ہم دیکھ سکتے ہیں یہ فلوئیم ٹوٹ کے تو یہ ادھر ادھر ہی پڑا ہوئے ٹھیک ہے اس نے کئی گھوم گھام کہ کئی نہیں جانا اور یہ جو زائلم ہے یہ اپنی اوریینٹیشن چینج کرے گا اور جو اس کے سامنے والا فلوئیم ہوگا اس کے ساتھ یہ اٹیج ہو جائے گا اس طرح سے اور اور اینٹ پہ ہمارے پاس یہ بن جائے گا تو اس کے اندر ہم دیکھ سکتے ہیں کہ دو فلوئیم تھے ٹھیک ہے روٹ کے اندر دو فلوئیم تھے اور اینٹ بہ کہ سٹیم کے اندر goes crowd bundل بن رہے ہیں وہ چار بن رہے ہیں اس کے اندر نوبر ٹھیک ہے فلوئیم سے بھی اسی طرح سے دو زائلم اور دو فلوئیم پڑے ہوگئے ہیں اس میں xylem نے divide نہیں کرنا اس میں xylem نے divide نہیں کرنا جبکہ phloem اس میں constructions ہوں گی xylem نے just کیا کرنا ہے xylem نے just اپنی orientation کو change کر لینا 180 degree پہ گھوم جانا ہے اب کیا ہوگا کہ یہ phloem تو اسی طرح سے divide کر گیا xylem نے کہا کہ اب یہ phloem divide کرنے کے بعد کیا ہوگا phloem نے یہاں پر اپنی جگہ کو change کرنا ہے یہ xylem stand کے پاس چلا جائے گا یہ اوپر یہ دیکھو یہ یہاں چلا جائے گا یہ یہاں چلا جائے گا یہ ادھر آ جائے گا اور یہ ادھر آ جائے گا ٹھیک ہو گیا اور اس کے بعد یہ دونوں آپس میں مل جائیں گے اور یہاں پر آ کر یہ xylem لگ جائے گا اور اس طرح سے اس کے اندر جتنے phloem پڑے ہوئے ہیں جس طرح پہلی ٹائپ کے اندر تھا جتنے phloem تھے اتنے ہی vascular bundles بن رہے تھے تو اس کے اندر بھی equal vascular bundles بنیں گے اس کے بعد last والی جو ٹائپ ہے یہ بہت rare ٹائپ ہے اس کے اندر کیا ہوتا ہے یہاں پر اس طرح سے دیکھتے ہیں کہ چار xylem پڑے ہیں چار ہی phloem پڑے ہیں پہلے والی کے اندر بھی اس طرح سے چار xylem چار phloem تھے لیکن اس کے اندر کیا تھا کہ phloem ڈیوائیڈ نہیں ہوئے تھے xylem سارے ڈیوائیڈ ہو گئے تھے لیکن اس کے اندر کیا ہوگا اس کے اندر آدھے xylem ڈیوائیڈ ہوں گے آدھے xylem ویسے کہ ویسے ہی رہیں گے تو مطلب ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یہ دو پیر ہیں xylem کے ان میں سے جو یہ والا پیر ہے اس کو یہ ڈیوائیڈ ہو جائے گا اور جو یہ والا پیر ہے یہ صرف اپنی اورینٹیشن کو چینج کرے گا ٹھیک ہو گیا اب یہ ڈیوائیڈ ہو گیا اور دوسرے والے انہوں نے مطلب اپنی اورینٹیشن کو چینج کر لیا اور جو phloem ہیں انہوں نے کیا کیا ہے phloem جو ہے phloem ایک دوسرے کے مطلب یہ دونوں اس طرح ہو جائیں گے یہ ادھر آگے اور یہ دونوں آپس میں جوائن کر جائیں گے یہ آپس میں فیوز کر جائیں گے مطلب پیرز میں فیوز کر جائیں گے اس کے بعد کیا ہوگا اس کے اندر پہلے تو یہ دو یہ والے تو لگیں گے ہی لگیں گے جو ان سے ڈیوائیڈ ہوئے تھے اور جو تیسرا والا وہ بھی آ کر لگ جائے گا تو مطلب اس کے اندر کیا ہوتا ہے اس کے اندر دو phloem strands ہوتے ہیں مطلب یہ دو phloem strands مل کے ٹھیک ہے یہ دو phloem strands ہیں اور تین xylem strands ہیں اس طرح سے اس کے اندر یہ structure بنتا ہے اب ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ conjoint ہے یہاں پر xylem ہے یہاں پر floem ہے اور اس کے علاوہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یہ end arch اس کی arrangement ہو چکی ہے اس کے اندر کیا ہے کہ جتنے floem present ہے اس سے half vascular bundles بن رہے ہیں اس کے اندر یعنی کہ اس کے اندر floem کتنے تھے اس کے اندر چار floem تھے اور end پر جو vascular bundles بن رہے ہیں وہ دو بن رہے ہیں تو یہ d type ہے یہ rare type ہے اب ایک دفعہ ہم اس کو سارے کو مطلب revise کر لیتے ہیں ہم اس کے اندر ڈیفرنسز دیکھیں مطلب ہم پہلے تو یہ پتہ ہے کہ یہ root ہے یہ root میں ہے اور یہ stem میں ہے سب میں ایک چیز common یہ ہے اس کے اندر کیا ہے کہ کہتے ہیں radial سے conjoint symmetry ہو رہی ہے دوسری چیز یہ کہ exact سے end arch ہو رہی ہے یہ ہم سب کے اندر دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر اندر یہ نوک والی جگہ ان سب کے اندر کی طرف ہے اور یہاں پر سب کے باہر کی طرف ہے تو مطلب یہ exact ہے اور یہ end arch ہے یہ چیز clear ہو گئی فرسٹ والی میں کیا ہوگا جتنے phloem ہیں اتنے ہی end پہ vascular bundل بن رہے ہیں سیکنڈ والے میں جتنے phloem ہیں double vascular bundل بن رہے ہیں اس کے اندر کیا ہے کہ جتنے phloem ہیں اتنے ہی vascular bundل بن رہے ہیں اور اس کے اندر جتنے phloem ہیں اس سے half vascular bundل بن رہے ہیں یہ چیز ہوگی اس کے علاوہ پھر اس کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر فلویم ویسے کا ویسے رہے گا کوئی چینج نہیں آئے گا اس کے اندر فلویم کے اندر کانسٹرکشنز ہوں گی فلویم ڈیوائیڈ کرے گا اس کے اندر فلویم ڈیوائیڈ کرے گا اور اس کے بعد پھر فیوز کر جائے گا اور اس کے اندر فلویم نے ڈیوائیڈ نہیں کرنا جسٹ فیوز کرنا ہے اور زائلم اس کے اندر کیا سارے زائلم ڈیوائیڈ ہو جائیں گے اور بعد میں جا کر اس کے ساتھ لگ جائیں گے اس میں بھی دونوں zilem divide ہو رہے ہیں اور جو c type ہے اس کے اندر divide نہیں ہو رہے صرف swing کر رہے ہیں اپنی orientation کو change کر رہے ہیں اور last والے میں آدھے divide ہوں گے اور آدھوں نے صرف وہ گھونڈنا ہے تو یہ جو چاروں types ہیں بہت easy ہیں سارا ہمیں پتہ چل جاتا ہے اور یہ ساری چیزیں ہیں اس کو کہتے ہیں root stem transition root to stem transition root shoot transition اب اس کی ضرورت کیوں ہوتی ہے یہ important کیوں ہے تاکہ یہ plant کے اندر continuity رہے اگر یہ transition نہیں ہوگی تو پھر plant کے اندر continuity نہیں رہے گی کیونکہ نیچے جو root ہے اس کے اندر اور ترہاں کے ہیں stem کے اندر اور ترہاں کے ہیں جو واسلے بندلز ہیں ان کی orientation اور ترہاں کے اگر یہ نہیں ہوگے تو پھر اس طرح سے وہ آپس میں ان کا رابطہ کیسے ہوگا مطلب maintain کیسے کریں گے سارا جو کام ہیں ان کا ٹھیک ہے xylem or phloem کا تو اس لیے جو ہے root stem transition کا ہونا بہت ضروری ہوتا ہے ٹھیک ہے تو اس کے علاوہ اگر آپ نے کوئی اور ٹاپک سمجھنا ہو تو آپ ضرور بتائیں اس کے علاوہ اگر آپ کوئی اس ٹاپک کی اچھی سمجھ آئی ہے تو فیڈ بیک ضرور دیں کیaptی ہے ڈیو لوگ ڈیویر ڈیو